جی ہمارا فرس قویسٹن جو ہے نمیریکل پرابلم وہ 3.1 ہے اور 3.1 جو ہے وہ بلکل سمپل نمیریکل ہے اس میں وہ کہتا ہے اپ فورس آف 20 نیوٹن موس اے باڈی ویڈ این ایکسلریشن سب سے پہلے جو ہمیں بات بتاتا ہے وہ فورس کی ویلیو دیتا ہے اور فورس وہ کہتا ہے 20 نیوٹن کی ہے تو ہم نے لکھ دیا ڈیٹا میں f is equal to 20 نیوٹن موس اے باڈی ویڈ ایکسلریشن آف 2 ایم ایس مائنس 2 سیکنڈ لائن میں وہ ہمیں ایکسلریشن کی ویلیو دے دیتا ہے یعنی کہ a is equal to 2 ایم ایس مائنس 2 what is the mass وہ ہمیں کہتا ہے mass m جو ہے وہ calculate کرو تو ڈیٹا میں ہمارے پاس فورس کیون 20 نیوٹن ایکسلریشن 2 ایم ایس مائنس 2 m is unknown f a اور m میں ہم نے ایک ہی فارمولا پڑھا ہوا ہے that is f is equal to m a that is according to newton's second law newton's second law کے مطابق f m a کے برابر ہوتا ہے f کی ویلیو اس نے ہمیں دے دیا ہے جو کہ مائنس 20 تھی اور ایکسلریشن جو تھا وہ مائنس 2 کے برابر تھا m ملٹیپلا ہو رہا ہے 2 سے تو 2 left side میں جائے گا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا 20 کے نیچے تو 20 کو ہم نے 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیا تو 10 kg جو ہے ہمارے پاس mass آ گیا simple numerical تھا ہے physical dream میں newton کے second law سے یہ solve ہوتا ہے اور یہ as short question بھی آتا رہتا ہے اس کے بعد smart syllabus میں 3.3 ہے ہمارے پاس problem 3.3 میں وہ کہتا ہے how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling prevent کا ملپ سہارہ دینا how much force is needed to prevent a body کسی باڈی کو سہارہ دینے کے لیے کتنی force کی ضرورت ہے جبکہ اس کا mass جو ہے وہ مارے پاس اس نے دے دیا ہے جو کہ مارے پاس ہے 10 kg تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے mass جو ہے وہ ہم نے لگ دیا ہے 10 kg ہے اور how much force is required تو ہم نے لگ دیا force ہم نے معلوم کرنا ہے اور g جو ہے ابھی g کو ذہن میں نہ رکھیں ابھی صرف ہمیں یہ پتہ ہے کہ force جو ہے ہم نے معلوم کرنے کو کہا اس نے اور mass جو ہے اس نے 10 kg دے دیا ہے اس نے ساتھ میں sentence میں لکھا تھا how much force is required to prevent a body کسی body کو prevent کرنے کے لیے سہارہ دینے کے لیے ہمیں اس کے وزن کے برابر force لگانی پڑتی ہے کسی چیز کو اگر ہم اٹھائیں اور اٹھائی رکھیں تو اس کا ملکہ ہے ہم اس کے وزن کے برابر force لگا رہے ہیں تو اس لئے ہم نے solution میں سب سے پہلے لکھ دیا f is equal to the weight w اور w کے بارے میں ہم جانتے ہیں w is equal to mg اس کا فارمولہ ہوتا ہے تو w کی جگہ پہ ہم نے mg لکھ دیا اور m کی value ہمیں پس given تھی جو کہ ہمیں پس 10 ہے اور g جو ہے چونکہ فارمولے میں آ رہا ہے تو اس لئے ہم نے data میں g کی value بھی لکھ لی جو کہ 10 ms minus 2 ہوتی ہے fix value ہے اور ہم نے values جب put کی تو f is equal to mg میں m کی value 10 g کی value 10 دونوں کو آپس میں multiply کیا تو ہمیں پس آ گیا 100 newton جو force required تھی اس کو سہارہ دینے کے لیے وہ مائے پس آ گی 100 newton 3.3 میں تو اس میں different چیز یہی تھی کہ how much force is required to prevent the body یعنی کہ اس کو سہارہ دینے کے لیے کتنی force کی ضرورت ہے تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ force جو ہے وہ weight کے برابر ہوتی ہے تو weight mg کے برابر تو ہم جو ہے easily اس کو solve کر سکتے ہیں اس کے بعد مائے پس smart syllabus میں 3.5 ہے تو ہم چلتے ہیں 3.5 کی طرف question میں وہ کہتا ہے a body has weight 20 newton تو سب سے پہلے اس نے اس body کا weight ہمیں دے دیا تو اس لیے ہم نے لکھ دیا w is equal to 20 newton اس کے بعد وہ کہتا ہے how much force is required to move it vertically upward کتنی force چاہیے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانے کے لیے with an acceleration of 2 ms minus 2 جو acceleration پیدا ہوا ہے وہ ہم نے لکھ دیا data میں a is equal to 2 ms minus 2 اور اس نے کہا تھا how much force is required to move it vertically upward نیچے سے اوپر تک لے کے جانے کے لیے کتنی force لگی جب پھر جب ہم move کر رہے تھے تو acceleration 2 ms minus 2 کا پیدا ہوا تھا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کسی object کو جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دو قسم کی forces لگاتے ہیں number one to prevent the body اس کو سہارہ دینے کے لیے ایک force لگا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو balance کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں اس کے بعد پھر اس کو accelerate کرتے ہیں ایک extra force لگاتے ہیں اور اس کو move کر کے آگے لے کے جاتے ہیں accelerate کرنے والی force extra force مزید لگی اور اس کو prevent کرنے والی force پہلی force تھی ان دونوں کو آپ اس میں plus کر دیں تو وہ ہماری total force ہے جو ہم نے calculate کرنی ہے تو اگر آپ دیکھیں solution میں ہم نے سب سے پہلے وہ force نکالی جو اس کو prevent کرنے کے لیے ہے اس کے بعد accelerate کرنے والی force نکالیں گے force required to prevent the body ابھی ہم نے پڑھا تھا force جو ہے prevent کرنے والی weight کے برابر ہوتی ہے ہم جانتے ہیں weight mg کے برابر ہے لیکن یہاں پہ اس نے w کی value دے دی ہے ہمیں data میں اس لئے ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید w is equal to mg لکھنے کے w کی value given تھی جو کہ ماہ پر 20 نیوٹن ہے وہ ہم نے لکھ دی اس کے بعد first force تو ماہ پرس آگئی اب ہمیں second force کی ضرورت ہے جو کہ accelerate کرنے کے لئے چاہیے ہمیں تو ہم نے next ہم نے لکھا force required to accelerate the body اور نیوٹن کا second law جو ہوتا ہے f is equal to ma یہ ہمیشہ وہ force نکالتا ہے ma acceleration rs میں ہمیشہ وہ force نکالتا ہے جو کہ accelerate کرنے کے لئے required ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے نیوٹن کا second law لگایا f is equal to ma اگر ہم m اور a کی value put کر دیں یہاں پہ تو second force بھی آ جائے گی اور دونوں forces کو ہم آپس میں add کریں گے تو total force جو ہماری required ہے وہ calculate ہو جائے گی لیکن m اور a میں a کی value تو اس نے 2 دی ہوئی ہے m جو ہے وہ مائپس unknown ہے data میں given نہیں ہے data میں اس نے صرف weight دیا ہوا تھا w is equal to 20 نیوٹن اور اس نے mass نہیں دیا ہوا تو اگر mass دیا ہوتا تو mass اور acceleration کو multiply کر کے second force بھی آ جاتی دونوں forces کو plus کرتے تو ہمارا question complete ہو جاتا لیکن m unknown ہے تو ہمیں پہلے m نکالنا پڑے گا اور پھر equation 1 میں values put کرنی ہے m کے لئے ہم نے formula لکھا w is equal to mg w کی value given تھی مائپس 20 m ہم نے ویسے لکھ دیا اور g جو ہوتا ہے وہ gravitational acceleration زمین کے اوپر 10 کے برابر ہوتا ہے 10 جو ہے دوسری side میں جا کے divide ہو گیا تو 20 divided by 10 which is equal to 2 kg اب جو ہے وہ ہم دونوں forces جو ہیں وہ second force بھی calculate کر سکتے ہیں put the values in equation 1 یعنی کہ f is equal to m accelerate کرنے والی force اور ہم m کی value ابھی ہم نے نکال لی 2 اور a کی value given تھی 2 تو دونوں کو ہم نے multiply کر دیا تو 4 newton آگی مائپا ہے تو accelerate کرنے والی force force 4 newton اور prevent کرنے والی force جو ہے وہ 20 newton ہے تو اس لئے ہم نے end میں لکھ دیا total force is equal to 20 plus 4 is equal to 24 یعنی کہ prevent کرنے والی force اور accelerate کرنے والی force دونوں کو آپس میں add کر دیا تو ہمارے پاس required force آگی جو کہ 24 newton ہے اس کے بعد students جو smart syllabus میں شامل ہے وہ 3.8 ہے 3.8 وہ کہتا ہے how much time is required سب سے پہلے دیکھیں تو data میں اس نے کہا تھا time کتنا چاہیے تو ہم نے لکھ دیا t is equal to n question mark how much time is required to change 22 ns momentum change in momentum which is given 22 ns change in momentum جو ہوتا ہے یہ ہم نے relation between force and momentum میں پڑھا تھا change in momentum کا symbol ہوتا ہے pf minus pi pf final momentum minus initial momentum this is called change in momentum اور اس کی value اس نے ہمیں دے دیا ہے جو کہ مارے پاس ہے 22 newton یہ غلطی سے 20 newton آپ کو نظر آ رہا اور notes میں میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا اب جس نے صحیح نہیں کیا تو یہاں پہ data میں 22 ns اب notes میں بھی صحیح کر لینا تو آپ دیکھ سکتے ہیں question میں لکھا ہے change in momentum 22 ns ہے تو ہمیں یہاں پہ 22 ns لکھ دیا اور اس کے بعد وہ end میں وہ لکھتا ہے بھائی 2 کے برابر ہے وہ ہم نے put کر دیا اس کے علاوہ جو ہے میں پس f کی value جو ہے وہ 20 ہے وہ بھی ہم نے put کر دی t جو ہے وہ ہم نے calculate کرنا ہے t divide ہو رہا ہے left side میں right side میں جا کے multiply ہو جائے گا تو 22 is equal to 20 t 22 is equal to 20 t ہم نے t کی value نکال لی ہے time کی 20 multiply ہو رہا time سے تو left side میں جا کے وہ divide ہو جائے گا 22 divided by 20 which is equal to 1.1 second time مارے پاس آگیا 1.1 seconds اس کے بعد سمارٹ سلیپلز میں 3.9 بھی شامل ہے 3.9 میں وہ کہتا ہے how much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg سب سے پہلے mass اس نے ہمیں دے دیا تو ہم نے data میں لگ دیا mass is 5 kg اور اس نے کہا how much force of friction is required تو ہم نے friction کے ٹاپک میں پڑھاتا fs جو ہے وہ force of friction کو represent کرتا ہے limiting friction کو کرتا ہے تو ہم limiting friction maximum value ہی نکالتے ہیں question میں how much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor the coefficient of friction between wood and marble is 0.6 0.6 coefficient of friction کی values دے دیا اور coefficient of friction ہم نے friction کے ٹاپک میں بڑھا تھا micro سے represent کرتے ہیں اور اس کی value 0.6 ہے یاد رکھئے گا coefficient of friction جو ہے وہ same quantities کی ratio ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا it is the ratio between limiting friction and reaction force limiting friction of force and reaction force یعنی دو forces کے درمیان ratio ہے اس کا ملب ہے اس کا unit نہیں ہوتا newton newton سے cut جاتا ہے micro جو ہوتا ہے وہ fs over r کے برابر ہے fs limiting friction کا unit newton ہوتا ہے اور reaction force بھی force ہے اس کا unit بھی newton ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے cut جاتے ہیں اس لئے پھر none of them options دیکھنے کے بعد تو یہ question بھی آ سکتا ہے اور اس کے لئے فس کا unit force of limiting friction جو ہے تمام forces کا unit newton ہوتا ہے فس کا فارمولا فرکشن کے ٹاپک میں پڑھا تھا fs is equal to micro mg یہ جو coefficient of friction ہے 0.6 تھا یہ given مائے پاس 5 kg given تھا g کی value آپ data پہ لکھ سکتے ہیں وہ مائے پاس 10 ms minus 2 ہے تو وہ بھی value ہم نے put کر دی تینوں کو آپ اس میں multiply کرتے ہیں تو مائے پاس آ جاتا ہے 30 newton تو یہاں پہ 3.9 complete ہو جاتا ہے اس کے بعد مائے پاس سب سے پہلے اس نے کہہ دیا centripetal force کتنی چاہیے تو ہم نے سمبل لگا دیا centripetal force کا fc وہ ہم نے معلوم کرنا ہے data میں یاد رکھیں اگر آپ انگلیش میں اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح centripetal force لکھا ہو ہے پھر ہم نے اس کا سمبل لگایا fc اور پھر آگے اس کی value یا question mark لگایا تو اگر سمبل لگا دیتے ہیں اور نام نہیں لکھتے ہیں تو چل جائے گا لیکن صرف نام نہ لکھنا سمبل کی اہمیت زیادہ ہے دونوں لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے ونہ سمبل لازمی لکھنا ہے fc is unknown how much centripetal force is needed to نے لکھ دیا میش 0.5 kg اور جس دائرے میں بھوم رہا ہے اس کا radius بھی اس نے دے دی ہے 50 centimeter اور centimeter سے meter میں جانے کے لیے آپ یاد رکھیں کیونکہ centimeter اور meter میں relation یہ ہی ہے کہ ایک meter 100 centimeter کے برابر ہے تو centimeter سے meter میں جانے کے لیے 100 سے divide کرتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے unit سے بڑے unit میں جا رہے ہیں mili میٹر سے جب میٹر میں جاتے ہیں تو thousand سے divide کرتے ہیں mili thousand ہوتا ہے centimeter سے میٹر میں جاتے ہیں تو hundred سے divide کرتے ہیں تو یہ پر value آگی 0.5 میٹر اس کے بعد question میں end میں کہتا with the speed of 3 meter per second سپیڈ جو ہے وہ ہم نے لگ دی velocity لگ دیں یا speed لگ دیں بہتر ہے speed لگ دیں تو question میں speed لکھا ہوا ہے تو speed v is equal to 3 meter per second اس کے بعد velocity کی جگہ speed کر دینا یہاں پہ بہتر رہے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے how much centripetal force is required ہم نے centripetal force نکالنی تھی centripetal force کی ٹاپک میں ہم نے اس کا فارمولا پڑھا تھا fc is equal to mb square over r where m is given which is 0.5 v speed is given which is given 3 meter per second and r is given radius which is 0.5 meters values ہم اٹھ کر دیتے ہیں 0.5 0.5 کے ساتھ cut ہو کر سکتے ہیں اوپر نیچے 3 کا scale 9 ہوتا ہے 9 newton جو ہے وہ centripetal force آگئی اور centripetal force چونکہ force ہے اس لئے newton اس کا unit آئے گا